اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایک ایسے عابد شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے 500 سال اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک بڑے سی چٹان پر عبادت کرتا رہا پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ ہی دیکھیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب سرود کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بینا دیری کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک کھٹورہ پانی بنی اسرائیل میں ایک بہت عابد شخص تھا جس نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ربانیت اختیار کر لی جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک بڑے چٹان پر چھپ پر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ربانیت اختیار کرنا جائز تھوڑی امتوں میں یہ جائز تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھانے پینے کے لیے انتظام بھی کیا وہاں چٹان پر ایک پانی کا چشمہ بنایا جسے اسے پانی مل سکے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک انار کا پیڑ بھی اکا دیا جس سے اسے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور اس سے پانی پی لیتا وہ سارا دن ساری رات عبادت میں مصروف رہتا اس شخص نے پانسو سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا جب اس کا انتخال کا وقت آیا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کی اے اللہ میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے میری آخری خواہش ہے کی مجھے موت آ جائے اور میں سجدے کی حالت میں ہوں اور تو مجھے تا خیامت تک محفوظ رکھنا تھا کی میں جب خیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں میں اٹھا جاؤں اللہ رب العزت نے یہ دعا خبول کر دی سجدے کی حالت میں اس کا انتخال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنس تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں محفوظ ہے اور اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت اگا دیئے تاکہ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھپرا جاتے اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک پہنچ جاتی تو وہ مقام پوجہ پاتھ کا مرخص بن جاتا اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی حیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی مرنے کے بعد بارگاہِ الٰہی میں جب اس کی پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کی اے میرے بندے میں نے اپنے پسل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کی میرے اس بندے کا نام جنت میں آلہ سے آلہ مقام پر لکھ دو اس عابد کے دل میں خیال آیا کی میں نے پانچ سو سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی میں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ساری علیہ سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹھان پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہے میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو وہ میری عبادت کہاں گئی کم سے کم میری دل جو ہی کے لیے ہی کہہ دیتے کی تیری نماز تیرے روزے اور تیرے ذکر و فکر و عبادت اور اس کی بدولت تجھے بخش دیا بلکہ اس قدر عبادت اور روازت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تیری فضل سے تجھے بخش دیا میری ساری عبادت پیکار گئی اللہ رب العزت جو دلوں میں ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جنت میں لے جانے سے پہلے اسے دوزق میں دال دیا جائے بلکہ اس دوزق میں نہ ڈالو بلکہ دوزق کے پانچ سو مل کے فاصلوں میں رکھو جہاں پر اسے جہنم کی وہ تسبیح محسوس ہو سکے پھر فرشتوں نے ان کے حکموں سے اس آدمی کو لے جا کر رکھ دیا جہنم کی تپش اسے محسوس ہوئی تو بلگلا اٹھا اور پیاس پیاس کر چلانا شروع کر دیا جہنم کے اتنی دور کے باوجود بھی اسے اتنی پیاس لگی کی پورا جسم کانٹا بن گیا اسی آگ میں سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں تھنڈے پانی کا ایک کھٹو رہا تھا پھر یہ عابد وہاں دوڑتے ہوئے کہاں اے اللہ کے بندے مجھے پانی دے دے مجھے پیاس کی صدت نے بے حال کر دیا ہے تب ہی پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا یہ پانی تجھے ملے گا لیکن اس کی قیمت تجھے ادا کرنی پڑے گی اس عابد نے پوچھا کیا قیمت ہے انہوں نے کہا پانسو سال کی عبادت عابد نہ کہا پھر مجھے پانی پلا دو میرے پاس پانسو سال کی عبادت ہے بڑی خلیص عبادت ہے اس میں کسی خسم کا نفرت شامل نہیں ہے اپنے عبادت دے کر ایک کھٹو رہا پانی حاصر کر لیا جب پینے کے بعد جان میں جان آئی تب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اسے واپس میرے پاس لے آؤ فرشتوں نے پھر اسے اللہ کے دربار میں پیش کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو نے جو پانسو سال کی عبادت کی وہ ایک کھٹو رہ پانی میں ہی دے دی لیکن دنیا میں تو نے پانسو سال تک جو چشمے کا پانی تو پیتا رہا اس کا حساب دے سموندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے جو انار کا درخت لگایا تھا تو نے پانسو سال تک وہ پھل تو کھاتا رہا مجھے تو اس کا حساب دے دنیا میں ہم جس ہوا کو پیدا کیے اس ہوا کا حساب دے اس کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے ہم نے تجھے صحت دی دیکھنے کو آنکھیں دی سننے کو کان دیے بولنے کو زبان دی اس کے علاوہ انگینت نعمتیں میں نے تجھے ادا کی اس کے بدلے میں تو کتنے روزے کتنی عبادت کتنی نفی لے لے کر آیا ہے تو نے پانسو سال تک عبادت کی ہے تو اس کی عبادت کے بدلے میں ہی تجھے طاقت عطا کی تھی اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی ارادہ ہم نے دیا توفیق ہم نے دی کھانا دیا پانی دیا پھر بھی تجھے یہ دعویہ کی میں بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے اور آج تو نے جو کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا اگر کچھ ہے تو پیش کر یہ سن کر عابد ترس گیا اور بارگاہِ الٰہی میں یہ کہا یا اللہ بے شک نجات آپ کی فضل سے ہوتی ہے کسی کے عمل سے نہیں ہوتی عمل کی یہ قدر اور قیمت ہے پانسو سال کی عبادت کرے اور بس ایک کھٹورہ پانی پی لے خواتین حضرت یہ کہانی میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنے عبادت اور ربازت پر مخرور ہونا نہیں چاہیے اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کیونکہ اس نے اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا کی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پانسو سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل و قرار پایا اللہ کے فضل کی علامت انسان کی نیک عمل ہے نیک عمل کے حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے ورنہ اسے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں عبادت ہم اپنی بہتل کے لیے کرتے ہیں بے شک اللہ بنیاز ہے سبحان اللہ یا اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ اور نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ سب سے ایک چھوٹی سی کساری شے کی ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ باکس میں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے اور بلے لیکن دبانا نہ بھولی تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ہمیں اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ